جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ سارے میڈیکل اسٹوڈینٹ جو ویکسن منانے گئے تھے ان لوگوں کو ناجی جومبیج نے بری طریقے سے مار دیا تھا اور مارٹین آم کا ایک سخص اپنی جان بچا کر باغ رہا تھا وہ اپنی کار میں بیٹھ جاتا ہے تب ہی اس کے جیب سے ایک کوئن کار میں گر جاتا ہے اس کارن سبھی جومبی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کا لیڈر ہرجونگ مارٹین کو مارنے کی کوسس کرتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن کسی طرح مارٹین اپنے کار کو اسٹارٹ کر لیتا ہے اور وہاں سے باغنے لگتا ہے لیکن ناجی ملیٹری کا لیڈر ہرجونگ اس کی کار کو پکڑ کر اس کے ساتھ آ جاتا ہے اسی دوران سامنے سے ایک ٹرک آتا ہوا دیکھتا ہے جو ہرجونگ کو بری طریقے سے ٹک کر مار دیتا ہے اس کارن اس کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے جو مارٹین کی کار میں گر جاتا ہے جب مارٹین اپنی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس ٹرک ڈرائیور نے ہرجونگ کو جکمی کیا تھا وہ اس کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے لیکن اسے جندہ کرنے کی بھی بھرپور کوسس کرتا ہے اور اسے اپنے موہ سے اوکسیجن دینے لگتا ہے تب ہی ہرجونگ اس کی جیب کو اس کے موہ سے نکال کر الگ کر دیتا ہے اور اس آدمی کو بری طریقے سے مار دیتا ہے اور اسی دوران اس کے باقی کے ساتھی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جس کے بعد ہرجونگ اپنے ساتھیوں کو سیر کے اور بڑھنے کو بولتا ہے ادھر ہم مارٹین کو دیکھتے ہیں جو اپنی جان بچا کر باغ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جکمی حالت میں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بہوس ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتی ہے ایک ہسپیٹل میں دوستوں گیم کھیل کر پیسے جیتنے کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا میں بات کر رہا ہوں پلیٹ سپورٹ ایپ کے بارے میں جو کہ میرا پرسنل فیوریٹ پینٹسی گیمیگ ایپ ہے یہاں پر آپ روچ پچاس لاکھ بھی جیت سکتے ہو اس ایپ پر آپ کو پندرہ پلس گیم ملیں گے جیسے پروڈ سلائس، سنیک اینڈ لیڈرز، سیپ ہائٹ، رمی، چیز، اینٹ مین اور بھی بہت سارے اور ہاں یہاں پر آپ اپنے بچپن کا فیوریٹ گیم لڈو بھی کھیل سکتے ہیں اور لاکھوں روپے بھی جیت سکتے ہیں بس آپ کو ڈسکرپسن میں دے گئے لنک پر کلک کرنا ہے اور لڈو گویم کو جوئن کرنا ہے یہاں پر آپ لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہو اور پرائیویٹ لڈو پورٹ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو سائدہ آپ سوچ رہے ہوگے یہ سب کچھ پلیٹ سپورٹ کیوں؟ کیونکہ دوستوں پلیٹ سپورٹ سو پرتشت شکیور اور میڈ انڈیا ہے اور اس کے ساتھ میلین پلس یوجرز بھی ہے اور ساتھی آپ جیتی ہوئی دنڈرہ سے ایجی ویڈرو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سیدھے اکاؤنٹ میں اور ہاں ایک اور بات میرا ریپل کو ٹوہنٹریڈ یوج کرو اور پاؤ دوستوں روپے تک کا سائن اپ بونس ریپل اینڈ ارن پروگرام سے اپنے فرینڈز کو انوائٹ کرو اور ان کے گیم کھیلنے پر آپ کی دو پرتشت ویننگ پک کی ہے تو ابھی جاؤ ڈسکریس میں دیئے گئے لنک پر کلک کرو اور ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور نہ بولو گے بتایا نہیں جہاں اسے ایک پولیس والا بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سارے ساتھوں کو مار دیا ہے ایسا سن کر مارٹین پولیس والے کو اپنے ساتھ ہوئی ساری گھڑنا کو بتاتا ہے لیکن وہ پولیس والا اس کی ایک بھی بات کو نہیں سنتا اور اس کے اوپر اس کے دوستوں کے قتل کا الجام لگا کر اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کو بولتا ہے تب ہی ایک ڈاکٹر مارٹین کو بتاتا ہے کہ جیسے ایکشڈینٹ میں تمہارا ہاتھ کٹ گیا تھا وہے ہم نے واپس سے جوڑ دیا ہے ایسا سن کر مارٹین اپنے ہاتھ کی اور دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہاتھ اس کا نہیں بلکہ ہر جونگ کا ہاتھ ہے جو اس ایکشڈینٹ کے بعد اس کی کار میں گر گیا تھا اور ڈاکٹرز نے گلتی سے وہے ہاتھ اسے لگا دیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹین کا وہے ہاتھ مارٹین کے قابو میں نہیں ہو پاتا ہے اور وہے ہاتھ ایک ڈاکٹر کو بری طریقے سے مار گراتا ہے اب اسے قابو میں کرنے کے لئے باقی کا ڈاکٹر اسے بیوسی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور اسے وہیں پر باندھ دیتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جونگی سیر کی اور آج چکے ہیں اور وہاں پر رہ رہے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تب ہی ناجی جونگیز کا ڈاکٹر ہر جونگ کو اس ہاتھ کے بارے میں بتاتا ہے جو مارٹین کا تھا جس ہاتھ کو مارٹین نے اپنے ہاتھوں سے ہی کار دیا تھا وہ جونگی ڈاکٹر ہر جونگ کا ہوئے ہاتھ ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جونگ اپنے مارے وے جرمن سپیوں کی قبر کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں پھر سے جندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے اب سیر پر اٹیک کرنے کے لئے ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک پادری دکھائی دیتا ہے جسے وہ چرچ کے اندر جا کر مار دیتا ہے اور اسے اپنی پاور کے ساتھ جونگی بنا دیتا ہے اور پھر پادری کو اپنی فوج میں سامل کر لیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن جو کی ہوسپیٹل میں بہوس پڑھا ہوا ہے جسے آباس ہو جاتا ہے کہ وہ سارے جونگی سیر کی اور بڑھ رہے ہیں تب ہی اس کے پاس بوبی نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو اپنی موم کے ساتھ ویکسن منانے آئے تھا اس کی موم کو فٹ پویجنگ ہونے کے کارن اس اسپتال میں بڑھتی کیا گیا ہے بوبی مارٹن کے ہاتھ کو دے کر اس کی کچھ فوٹوج لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ کسی جونگی کے ہاتھ کی طرح لگ رہا تھا اس لئے بوبی اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہا تھا اور اب اس نے مارٹن کے ہاتھ کی ایک فوٹو لے کر جونگی سکورڈ کو امریکہ میں بیج دی ہے جو کہ مارٹن کی مدد کرنا چاہتے ہیں بوبی مارٹن کو بتاتا ہے کہ سائد جونگی سکورڈ تمہاری کوئی مدد کر سکیں مارٹن بوبی کو چوکلٹ کا لالس دے کر اس کے ہاتھ کو کھلوا لیتا ہے لیکن ہاتھ کھلتے ہی ویڈ جونگی کا ہاتھ اس چھوٹے سے بچے بوبی کو کھڑکی سے بار پھینک دیتا ہے مارٹن خود بھی اس کھڑکی سے بار کوچ جاتا ہے اور اس کے سریر کو پوری طریقے سے کھول دیتا ہے یہ پورا سین ایک پلیس والا دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہوسپٹل میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور مارٹن کے ہوس میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا جو مارٹن کو وارن کرتا ہے کہ وہیں وہیں پر روک جائیں لیکن مارٹن بوبی کا پھون لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے پلیس والا اسے روکنے کی کوسس کرتا ہے جس کارن مارٹن گسے میں آ کر اسے وہیں پر مار دیتا ہے اور وہاں کھڑی ایک کار کو لے کر چلا جاتا ہے کار میں بیڑنے پر اس لڑکے بوبی کا پھون رنگ کرتا ہے جو جومبی اسکورٹ امریکہ والوں کا تھا مارٹن ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے بوبی کو بھی مار دیا ہے اور مارٹن ان لوگوں کو پوری گڑنا بتاتا ہے جسے سن کر جومبی اسکورٹ کا ایک میمبر مارٹن کو بتاتا ہے کہ ناجی جومبی کوئی سادان جومبی نہیں ہے وہے کسی مسن پر ہے اور وہے لوگ ہم لوگوں سے کچھ واپس لینا چاہتے ہیں وہے لیڈر مارٹن کو سیپ رہنے کو بولتا ہے جب تک کہ وہے لوگ ناروے نہ پہنچ جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جومبی اسکورٹ کا لیڈر ڈینیل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں ناروے جانا ہوگا جہاں پر ہم جومبیز کو ختم کریں گے اور پوری دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہم جومبی ہنٹر ہے اور اس کے ساتھی بھی اس کی بات سن کر اس کے ساتھ نکل پڑتے ہیں اگلے سین میں ہمیں دکھے جاتا ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن جہاں پر مارٹن کے ہی چرچے ہو رہے تھے لیکن وہاں کا ایک پولیس والا اسے اپنا ایریا نہیں مانتا جہاں پر مارٹن نے اسے لڑکے اور اس پولیس والے کو مارا تھا لیکن اس کی ساتھی لیڈی انسپیکٹر کے کہنے پر وہ پولیس والا مان جاتا ہے اور وہ ایک ٹیم بناتا ہے تاکہ وہ مارٹن کو ڈونڈ سکیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جومبی اسکورٹ ناروے پہنچ چکی ہے جہاں پر وہ ایک مال میں جا کر بہت سارے ہتھیار خریدتے ہیں کیونکہ انہیں اب جومبیج کو مارنا ہے اور وہ ان ہتھیاروں کی مدد سے ہی ان ناجی جومبیج کو ختم کریں گے ادھر ہم مارٹن کو دیکھتے ہیں جو ایک میوجیوم پہنچتا ہے جہاں پر جرمن سولجر کے کچھ اوبجیکٹ ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یوج کیے گئے تھے مارٹن ریسیپسن پر جاتا ہے اور گلے نام کے ایک لڑکے سے اس میوجیوم میں رکے سارے سامان کو دیکھنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ لڑکا مارٹن کو منع کر دیتا ہے لیکن مارٹن بھی اس کے ہاتھ جو حرجوں کا تھا اسے یوج کر کے وہ بات منوا لیتا ہے اور وہ دونوں میوجیوم میں چلے جاتے ہیں جہاں گلین مارٹن کو وہاں رکھی ساری چیزوں کی ہسٹری بتاتا ہے مارٹن کو ایک لیٹر پیڈ ملتا ہے جس سے مارٹن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ناجی جومبیج کو ہٹلر نے ایک ٹا سک دیا تھا جس میں انہیں ایک سیر کو تباہ کرنا تھا جس کا نام تیلوک تھا لیکن بیٹیس آرمی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور ان کا ویمیسن پورا نہیں ہو پایا اس کانوے جومبی بن کر بھی اس میسن کو پورا کرنے کے لیے پھر سے سیر آ چکے ہیں اور ناروے کے سیر تیلوک کو تباہ کرنا ہی ان کا میسن ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میوجیوم میں ہرجوں کی سینہ آ جاتی ہے جو وہاں گھومنے آئے لوگوں کو بری طریقے سے مارنے لگتے ہیں اور انہیں بھی جومبی بنانے لگتے ہیں ان لوگوں سے بچنے کے لیے مارٹن اور گلین دونوں میوجیوم میں ہی رکھے پھوجی ڈمی کے جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جومبی انہیں پہچان نہ پائیں ہرجوں کی جومبی سینہ میوجیوم سے سارے ہتھیار لے لیتی ہے اور تیلوک سیر کی اور بڑھنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہرجوں دورہ بنائے گیا ایک جومبی مارٹن پر اٹیک کرتا ہے لیکن مارٹن اسے وہیں پر مار دیتا ہے وہیں ایک اور پڑی لاز کو مارٹن چھو لیتا ہے جس سے وہ آدمی جومبی بن جاتا ہے تب ہی مارٹن کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اس آدمی کو جس ہاتھ سے چھوہ تھا وہ ہاتھ اصل میں ہرجوں کا تھا اس کان اس کی پاور سے وہ کسی بھی مرے وے آدمی کو جومبی میں کنوٹ کر سکتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جومبی سکوٹ گروپ اسی میجیوم میں پہنچ چکا ہے جہاں ڈینیل اپنے ساتھی مونکا اور بلے کے ساتھ وہاں پر آیا ہوا ہے وہ لوگ ایک مرے وے جومبیج پر اٹیک کر کے بہت خوص ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی جومبی کو جندہ نہیں چھوڑیں گے اب ڈینیل مارٹن کو بتاتا ہے کہ رسین آرمی جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہرجوں کو مار گرے تھا ان کی لاسوں کو یوز کر کے تم اپنی آرمی بنا سکتے ہو جس سے ہم ان جومبیج سے آسانی سے نپڑ سکیں گے اور تیلوک سٹی کو بچا لیں گے مارٹن ڈینیل کو اس جومبی کو جسے مارٹن نے جندہ کیا تھا اسے بھی ساتھ لے کر ماؤنٹین پر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ رسین آرمی کو اپنی آرمی میں کنوٹ کرے گا اور مارٹن گلین کو مونکا اور بلے کے ساتھ وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اب ڈینیل ان لوگوں سے حرجوں کا دیان بھٹکنے کے لئے کہتا ہے جس سے کہ سمیں لگے اور مارٹن اپنی آرمی کو تیار کرنے میں تھوڑا ٹائم لے سکیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس پولیس والے کو مارٹن کو ڈھونڈنے کا کام دیا گیا تھا وہ اسی میوجیوم میں پہنچتا ہے جہاں اس پولیس والے کو ایسا لگتا ہے کہ سائد مارٹن نے ہی ان سبھی لوگوں کو مارا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ مارٹن کو ختم کر سکیں وہیں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہرجونگ اپنے جومبیس سینکوں کے ساتھ تیلوک سٹی کی اور تیجی سے بڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر مونکا اور بلیک گلین کو ان کے پاس جا کر ان کو اپنی اور بلانے کے لیے بولتی ہے کیونکہ گلین بھی تیلوک سیر کا ہی واسی تھا اسی کانڈ میں اپنے سیر کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی بات مان لیتا ہے اب وہ ان جومبیس کو اپنے پیچھے لگا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مونکا اور بلیک ان جومبیس پر بم سے اٹیک کر دیتے ہیں اور انہیں وہیں پر ختم کر دیتے ہیں اسے دیکھ کر ہرجونگ کو گصہ آ جاتا ہے وہ مونکا بلیک اور گلین پر ٹینک سے حملہ کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں اور پھر وہ واپس سیر کی اور بڑھنے لگتا ہے وہیں ایک اور مارٹین ڈینیل آرمی کو بنانے کے لیے ماؤنٹین جارے ہوتے ہیں جہاں مارٹین کی گاڑی کسی وجہ سے رک جاتی ہے اب اسے آگے بڑھنے کے لیے مارٹین ساتھ میں لائے ہوئے جومبیس کو ٹائر کے نیچے دیتا ہے جس سے آسانی سے گاڑی نکل جاتی ہے اور پھر مارٹین اپنی پاور سے اس جومبی کو پھر سے جندہ کر دیتا ہے اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر رسین آرمی دپن ہے اور پھر اپنی پاور سے مارٹین بہت سارے سولڈر کو جندہ کر دیتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سارے سولڈر جومبی بن چکے ہیں اور ان کا کمانڈر مارٹین کو وہ اپنا لیڈر مان رہے ہیں وہیں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والا اپنے ساتھ مارٹین کو ڈونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ اس پولیس والے کو لگتا ہے کہ مارٹین کوئی خطرناک اپرادی ہے اور اس کی کوئی آرمی بھی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرجونگ اپنی سینہ کے ساتھ تیلویک سیٹی پہنچ چکا ہے اور وہیں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے مارٹین سے جو اپنی رسین سینہ لے کر وہاں پر آ چکا ہے جو ہرجونگ سے کہتا ہے کہ اس کو اس کے میسن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اسے اور اس کی سینہ کو یہاں سے واپس آئس ماؤنٹین پر پہنچا دے گا اور مارٹین اس کے ہاتھ کی پاور بھی اسے بتاتا ہے جو ہرجونگ کا ہاتھ ہے اسے دیکھ کر ہرجونگ بھی حیران ہو جاتا ہے اور پھر اپنے جومبی سینہ کو رسین آرمی پر اٹیک کرنے کو بولتا ہے اس طرح سے وہ دونوں جومبی آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہے اور ان جومبیت کی بیچ ایک جبردست فائٹ ہوتی ہے لیکن رسین آرمی کا کمانڈر صرف اور صرف ہرجونگ کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی جو اسے مار کر ہی بوجھے گی لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ پولیس والا اپنے ساتھوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو کہ مارٹن کو ڈوندتے ڈوندتے وہاں پر آیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بڑا سا ٹینک ان کی گاڑی کی اور آ رہا ہے ٹینک ان کی گاڑی پر چڑھنے ہی والا ہوتا ہے لیکن سبھی لوگ اس گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور وہ لوگ گھر میں جا کر چھپ جاتے ہیں انہیں بالکل بھی اندجہ نہیں تھا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں ان لوگوں کو وہ نجرہ کسی ویڈیو گیم کے جیسا لگتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسین کمنڈر ہرجوں کو مارنے ہی والا تھا لیکن اس کے پچھے سے ایک جومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ ریسین کمنڈر مارا جاتا ہے اب مارٹن کے ریسین آرمی پوری طریقے سے ناجی جومبیج کے سامنے ہارنے لگتی ہے اور ادھر جومبیج گلین کو بھی مار دیتے ہیں لیکن مارٹن ابھی بھی ہار مارنے والا نہیں تھا اب مارٹن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر ہرجوں کو مار دیا تو اس کی سینہ خود ہی مر جائے گی اور مارٹن اب ہرجوں کو مارنے کے لیے اس کے پچھے پڑ جاتا ہے اور ہرجوں کے ہی ہاتھ سے مارٹن اسے مارنے لگتا ہے دونوں لڑتے لڑتے ایک ٹینک پر پہنچتے ہیں جو ٹینک ڈینیل چلا رہا ہوتا ہے جو اندر چلا رہی تو جومبیچ کو مار کے اندر پہنچا تھا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مارٹن کسی طریقے سے ہرجوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہرجوں مارٹن کو ٹینک سے نیچے گرا دیتا ہے ڈینیل ایسا دیکھر ڈر جاتا ہے اور ہرجوں جو کی اسی ٹینک پر تھا اس لئے ڈینیل ٹینک کا اٹیکنگ پوائنٹ ہرجوں کے اوپر کر دیتا ہے اور ہرجوں پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ہرجوں کا سر اٹھ جاتا ہے اور وہیں پر مارا جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہرجوں کی ساری سینہ بھی ایک ساتھ ماری جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن کی سینہ بھی ختم ہو چکی ہے جس میں صرف بلیک مونکہ ڈینیل اور مارٹن ہی بچے تھے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن ہانا کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اسے اس قبر سے بار نکال کر اسے واپس جندہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں پاور تھی کہ وہ کسی بھی مرے وے آدمی کو پھر سے جندہ کر سکتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے جسے ہانا اور مارٹن پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں وہیں ایک اور ہمیں دیکھے جاتا ہے کہ ناجی ٹیم کا ڈیکٹر جو ابھی بھی جندہ ہے اسے ہرجوں کا کٹاوا سیر ملتا ہے جس میں ابھی بھی جان باقی تھی اور اسی سینہ کے ساتھ یہ موی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر آپ نے اس موی کا فیسٹ پارڈ نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکریپسن باکس میں موجود ہے جا کر دیکھ لینا ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھے لوگوں کا دل سے بہت بہت سکریہ